ہلو ایرون دس آف روز بیک اگین ویڈا نیو ویڈیو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے 5 بیسٹ اسکوٹر in مائلیج and پرفارمنس نمبر ون پہ ہے ٹی ویس این ٹورک یہاں پہ آپ کو مائلیج ملنے والا ہے 50 پلس ان سیٹی and 55 پلس ان ہائیوے اگر آپ ہائیوے پہ رائٹ کریں گے تو آپ کو پچپن کے آس پاس اس کا مائلیج ملے گا وہیں اگر آپ اس کے انجن سپیسیفیکیشن کے بارے میں بات کریں سو آپ کو ملے گا 124 سی سی کا انجن دسپلیسمنٹ with 9.4 بی ایچ پی of maximum پاور ملنے والا ہے 9.4 بی ایچ پی اور 10.5 نیوٹر میٹر آپ کو ٹارک ملے گا یہاں پہ آپ کو ملے گا فولی دیجٹل کنسول with smart connect فیچر ملے گا جس میں آپ نے call alerts navigation message alerts push notification سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں over the digital کنسول وہیں پہ اگر آپ breaking system کی بات کریں تو آپ کو front میں desk ملے گا اور rear میں drum اور اس کا جو price ہے on road وہ ہے 69,000 روپیز سو یہ اپنے price کو completely justify کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ loaded ہے اپنے بہت سارے features کے ساتھ چلیے موف کرتے ہیں number second پہ so number second پہ ہے suzuki burman جس کا engine displacement ہے 124 cc with a maximum power of 8.7 bhp وہی اگر آپ torque کی بات کریں تو آپ کو torque ملنے والا ہے 10.2 newton meter یہاں آپ کو ملے گا average 54 km 60 km پر سٹی ملے گا اس کا average comparatively ڈیویس ڈیویس ڈرک سے کافی اچھا ہے بات آپ کو یہاں پرائس میں تھوڑا سادہ پی کرنا پڑے گا آپ کو پرائس پی کرنا پڑے گا 80,000 وہی آپ کو سیم بریکنگ سسٹم ملے گا فرانٹ میں ڈیسک اور ریئر میں ڈرم ورمن کافی ہیوی بائک لگتا دیکھنے میں بٹ انجن اس کا لائٹ ہی 125 cc کا انجن ہے with specific انجن displacement of 124 cc تو چلی بات کرتے اپنے نمبر 3rd سکوٹر کے بارے میں جو کی ایکس 125 جو کی 124 cc of انجن displacement کے ساتھ آتی ہے اگر آپ maximum پاور کی بات کریں تو آپ کو ملے گا 8.7 bhp کا maximum power and maximum torque ملے گا 10.2 وہیں اگر آپ مائلج کی بات کریں تو آپ کو city میں مائلج مینے 50 km per litre and highway پر ملے گا 52 to 55 km per litre ka average 2 اگر آپ specific mileage بات کریں تو مائلج and آپ maximum top speed ہے 108 km per hour 108 km per hour کے رفتار سے top speed پر چلتی ہے اگر آپ price کی بات کریں گے تو 65,000 روپیس تو موف کرتے اپنے number 4 number scooter کی طرف جو کی ہے TVS Activa 125 which comes with displacement of 124 cc اگر آپ maximum power کی بات کریں 8.6 bhp maximum power with a torque of 10.5 newton meter اگر آپ mileage کی بات کریں تو Activa اپنے mileage کے کافی مشہور ہے اور یہی وجہ ہے کہ بہت بڑا market base بنا کے بیٹھی ہے یہاں پہ آپ ملے 60 km per litre کا mileage and top speed ملے گا 110 110 110 کا top speed ملے گا and آپ کو یہاں mix digital analog دونوں کو mix کر کے جو transmission ہے جو console ہے front وہ دکھے گا آپ کو desk ملے گا front میں drum break ملے گا اگر آپ price کی بات کریں تو اس کا price is 74,000 rupees though Activa کا price ہمیشہ high ہوتا تھوڑا because ان کا specific niche ہے market میں بڑا بیس کسٹمر کا ان کے پاس تو اپنے product کو کافی اچھ سے blaze کرتے ہیں ساری cost ہائی رہتا ہے ہمیشہ comparatively other scooter سے چلیے move کرتے اپنے number 5 scooter کی طرف جو کی ہے hero density 125 comes with the same displacement of 124 cc of engine displacement with a maximum power of 8.8 php وہی اگر آپ ٹرک دیکھیں تو آپ کو ملے گا یہاں پر 10.2 newton meter اور آپ کو یہاں ملنے والا mileage 50 کے سپس ملے گا city میں 55 plus ملے گا highway پر اگر آپ top speed کی بات پر ہیں تو ملے 105 kilometer per hour top speed 105 top speed ہے آپ front میں کا price ہونے والا 66 thousand rupees so آج کے list میں top best performer scooter ہے ntorque in terms of features mileage top speed so میں نے سب پرامیٹر کو رکھ ntorque کو number one اور best scooter of 2020 parade کر رہا ہوں اگر آپ features کو گھر سے دیکھیں گے تو اتنا زیادہ feature list میں جتنی scooter ہیں سو ان کے features کافی اچھ سمارٹ connect ہے اور کافی cool سا look آتے آپ کو ntorque میں سو گائیز یہ تھی ویڈیو آج کی top 5 سکوٹر کے بھارے میں اگر آپ کو سکوٹر اچھی لگی ہو ویڈیو اچھے لگی ہو لائک زیادہ رکھائی دینا چینل کو سبسکرائب لگی چینل فیڈیو لگی خوالا شکری ،